یہ نظامِ بزمِ ہستی تیری قدرت کا ہے کمال تُو ہے رب العالمین تُو مالک یومِ جزا ہر جگہ مجود ہو کر بھی نظر آتا نہیں ذرے ذرے میں نمائی ہے مگر جلوہ تیرا بہر و بر دشت و جبل نخل و سمر ماہ و علم و نجوم تیری عظمت کے گواہ یہ سمندر کا تلاتم یہ دریاؤں کا شور یہ آبشاروں کا ترنم یہ خنک بادے سبا یہ مہکتے فول باغوں میں یہ چہکتی بلبلیں یہ کیف میں ڈوبے ہوئے موروں کا رخ سے دل ربا یہ سبھی کچھ اثر میں ہے تسبیح تیرے نام کی کر رہے ہیں در حقیقت سب تیری حمد و سنا جی عرفان صاحب اب آپ بتائیں یہ آپ نے بولا ہے آپ صافی ہیں میں صافی کوئی اتنا پرانا نہیں ہوں میں پھر کہوں گا تو شاید جھوٹ ہوگا صافت کو پسند کرتا ہوں اس نظریے سے بھی اس کے ذریعے کوئی کام نہ کر سکتا ہے لیکن میں تمام صافی بائیوں کو یہ کہتا ہوں جو عوام میں صافت کے مطلق جو غلط قسم کے تأثیرات ہیں ان کو صافیوں کو ختم کرنا چاہیے اور اس کی عزت بڑھانی چاہیے صاف کیوں کی عزت بڑھانی چاہیے اور ایک پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وہ یہ ہے اگر آپ نے اپنے گھر میں اپنی فیملی میں معاشرے میں اچھی زندگی گذار نہیں ہے اس کے لیے میرا اپنا ایک تجربہ ہوا ہے اس میں آپ کو صبر اور معاف کرنے کا جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے لوگوں کو قصور معاف کرنا اور صبر کرنا اس سے زندگی حسان ہو جائے ناظرین ہم اس وقت مری کے اس قائد کے مدود ہیں جہاں سے ڈیفٹ چیٹ چلتے ہیں میرے معامل ہیں اسکر علی نیلی صاحب ہم اس سے بھی بات کریں ناظر صاحب دیکھیں ناظر جو ڈیفٹ چیٹ لو بیتے ہیں یہ ہوا میں جس سے لہرارہ ہوتا ہے تار کے اوپر چل رہا ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا اللہ کی نعمتوں کا یہ بھی اسی طرح انسانوں کے لئے یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی یہ کہ نہیں ہے تو یہ جب ہوا میں چلے گا اللہ نہیں ہاتے چلتی لو بھی اسی طرح یہ تار کی شکل میں یہاں سے ایک دو کلو میرے پر بازے پاک جانا وہاں سے پھر اس کو آن سکتے ہیں یہاں واپس آنا تو یہ سارا سلسلہ جتنا ہے یہ انجوائے کرواکہ ہوئے ایک ایپان میں نے اور دیکھیں یار جو چلتا ہے سلسلہ چھے والا اس میں لوگ بیٹھے تو ہوتے ہیں یار جیتنی برنگی میں چلتا ہے تو نیچے ہزار پھر تکھائیاں میں نظر آتی ہیں پہاڑی میں سبزہ بھی نظر آتا ہے ہوایے بھی نظر آتی ہیں مجھے وہ جب کھائیاں نظر آتی ہیں تیتنی کھائی کے اوپر سے گزرنا پہاڑی میں یہ دیسا معاملہ دیا دیکھنے والی جو یہ یہ کچھ یہ ہے جو دیکھنے کہ یہاں تک پیدر لوگ یا گاڑیوں کے دن کے چیئر میں اپنے کیمرے کی اپنے کیمرے کو دکھاؤں گا ہمیں وہ بھی دکھائے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اس سے انجوائے کریں کہ مری میں صرف لوگ ایسے نہیں چلے جاتے یہ جو لفٹ چیئر چلتی ہے نا یہ اس میں لوگ سٹاپ بیٹھا ہوا ٹکٹ چلتی اس پہ تو لوگ اس پہ چلتے ہیں جو نیمی صاحبہ بلکل ایسا ہی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اور ہم بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس میں سر بچھا جو اس پہ ٹریکٹیکل کرتے ہیں اور میں یہ ریت کرتا ہوں یہ داہریں اس پہ پہنچوں کی اور میں یہ ریت کرتا ہوں کہ داہریں اتنی دنیاں آتی ہیں اور ہمارکہ یہ شوق ہے اس کام کو جبائے کرتے ہیں یہ حسین ہمارے ہیں اللہ خودتے ہیں اس کی رشانیوں کا شکریہ اللہ دادا کرتا ہے کیونکہ اللہ موقع دیتا ہے بندے کو جب ہمارکہ انسانی یاد کرتی ہے پہاڑی تیزی پہاڑی تیزی پہاڑی ہمیں داخل و پہائمی دکھاؤں لگ کو آرہاں وہ لوگے آپ سے آرہاں لیف وڈا hatا جہاں رب سے بیتے ہیں سب رستے بنے ہوئے ہیں نمی صاحب ہم تو پوائنٹ پر کھڑے ہیں نا ہم ایک پوائنٹ پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی پریکٹیکل کر کے ابھی دیکھتے ہیں آہ بھائی لائیں ٹکتے ہیں اس کی کتنے کی کارنامے ہیں وہ بھی ہے اور ہم آپ یہ دکھاتے بھی ہے کہ لفٹ کیر چلتی آ رہی ہے لفٹ کیر کہا چلتی آ رہی ہے ہم آپ کو کی باتتے ہیں ہمارے حسین ہزارہ یہ ہے ہی دکھاتے ہیں بے شکریہ اس میں جو لوگ پیٹھے جا بھی رہے ہیں ہندہ سے لوگ آ رہے ہیں ہندہ سے لوگ جا رہے ہیں میں نے انجنی صاحب کتے ہیں یہ کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بنانے والے کی قدرتوں کا تذکرہ ہے ہی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس نے جو انسان بنائے جن کے ذریعے سے کوئی کام میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان اس وقت اکبر علی صاحب جن کا تعلق شیخ قرآن سے ہے پنجاب پریس کلاب ریجسٹرڈ اسلام آباد کے رو آرگنائزر ہیں میں اپنے ان کے ساتھ ملاقات کرواتا ہوں تو ان کا اس میں اتنا عمل دکھل ہے کہ سارا کام کروانے میں شامل آل گود رہے ہیں ہم جنیئر کے ساتھ آباد کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں معلومات کہ کس کی فراہم کریں جی اکبر علی صاحب آندھر کے یہ کام بہت دوسری مدلہ تھا یہ کامیاب کیا تھا تو اللہ نے اس کے کامیاب کیا اور اللہ نے اس کے کامیاب کیا ماشاء اللہ یہ کتنی دیر ہو گئی ہے جبکہ آپ بات کر رہے ہیں یہ نائنٹی سری کے بات واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا اس وقت کتنے دن آپ یہاں مسلسل کسی کام دو سال تک اس کام کو جو انا یہ ارگنائز کرتے رہے اور اس کے بعد یہ پایا تکلیم تک پہنچا بہت خوبی سمین اب رہی ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہم نے اب آپ کو مری میں مری چیر لیفٹ کار پوینڈ کا جو نظارہ کروایا ہے ہم آپ کو مری کے آگے بھی نظارے کرواتے آ رہے ہیں آگے پھر کروائیں گے دکھائیں گے ہم آپ کو رہے گا ہمارے ساتھ ساتھ میں ساتھ ہے سکر نیمی صاحب میں ہوں ساتھ ساتھ میں ساتھ میں ساتھ شرکی میکنگ دیر کروشہ ایڈا ڈیرکو دے ہمارے ساتھ مارے سے بہر کیونکہ ہمارے ساتھ پھر کروشہ مارے ساتھ پھر کروشہ آدھ اچھا ہوں رہا کیوں موجود ہے؟ کیونکہ ایوبیا کے بزار میں مجود ہے جس میں ہر چیز مجھوڑ ہے ہر چیز موجود ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں جی ڈی اے شاپنگ سینٹر ہے یہ بڑا مروف سا سینٹر ہے اس میں ہر چیز موجود ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ یہاں جب آتے ہیں تو چیزیں خریدتے نہیں بلکہ وہ چیزیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن ہر چیز موجود ہے ایک شاپنگ سینٹر میں اور وہ سستے داموں پر نظر آ رہی ہے یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے گا جو ریٹ دکھے دیکھے گئے چیزوں کے میارmond دکھے گئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آگے کیمرا دکھائے گا میرا میرا کیمرا کے آنگا آپ کو دکھا رہی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ب کرتے ہیں خرید ہو کے ساتھ وہ لوگ خوشی بھی محصول کرتے ہیں کہ انہیں ایک دام پہ ہی چیز ملتی ہے یہاں پہ جو بھی خرید ہو کے جوری کا سما رہے لینا ہو شال لینی ہو کوئی سویٹر لینے ہو جرسی لینے ہو کوئی گفٹ پیک لینا ہو کسی قسم کا بھی لینا ہو تو وہ آپ کے سامنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ سارا آپ کے ساتھ ساتھ میرا کیمرہ کو دکھا رہا ہے ہاں دکھاتے ہیں ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں لوگ جب آتے ہیں جو خریدوں فکر کرتے ہیں آپ کو خریدوں فکر آنے والوں کے ساتھ کیا سمسوس آپ کیا سمسوس کرتے ہیں تو یہ جو آپ چیزیں فروخت کرتے ہیں گفٹ پیک کرتے ہیں شاہل یہ وہ میں یہ دیکھ کر تو خوش رہا ہوں کہ سیل لکھا وہ ساتھ ریڈ بھی لکھا ہوا ہے تو کبھی لوگ آپ کے ساتھ کوئی تقرار تو نہیں کرتے ہیں میں جب ریڈ لکھا ہوں تو یہ تقرار نہیں ہوتا ہم آپ کو دکھائیں گے جو مری اسے لے کر ایوبیا دیوگدنوی علاقے ہیں انہیں تمام حسین نظاروں کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بزاروں کا منظر بھی دکھا رہے ہیں آپ یہ بزاروں کا منظر دیکھتے رہے گا رہے گا ہمارے ساتھ ساتھ ہم کو آگے دکھا کر رہے ہیں جو آج ہمارا یہ ایک وفد نکلا ہے سیرو سہت کے لیے اور معلوماتی دورے پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مختلف مقامات کے حسین منظر اور جس میں آج ہم ایوبیا میں یہ کھڑے ہیں ایک سینٹر پہ جس میں یہ تمام خریدہ فوق کی تمام اشیاء موجود ہیں اور ایک سینٹر میں ہر قسم کی چیز دستیاب ہے مگر جب ہم نے ان کے یہ ریٹ دیکھے تو ریٹ دیکھ کر ہم خوش ہوئے کہ ان لوگوں نے لسٹیں بھی لگا رکھی ہیں اور جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ٹھیک ریٹ پہ آ رہی ہیں کیونکہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ چیزیں خریدہ فوق تو کرتے ہیں وہ سا سا خوشی بھی مناتے ہیں ہمارا وفد جس ہم کچھ دیکھ کر بہا خوش ہے اور ہمارا وفد آپ کو یہ دکھاتا رہے گا کہ ایوبیا مری دیگر جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں ان میں جو جو حسین منظر ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو شاپنگ سینٹر ہیں ان میں جو خریدہ فوق کے معاملات ہیں وہ دیکھ کر بھی ہم مطمئنہ جی رہے گا ہمارے ساتھ 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 مانگے آپ دخات کریں گے آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہاں پولیس کا رویہ کیا ہے عوام کے ساتھ جی سر لوگ پہلے کی نسبت تو جو بشیر بلور کا ہو رہا ہے ان کی کا جکمت تھا نا اس میں کافی دن پیش رپ نہیں تھی پولیس میں ابھی لوگ ہوئی ہے لیکن ابھی کافی اچھے کام کر رہے ہیں لوگ اس کے جتے بھی زیر لوگ آتے ہیں نا چیئر لیو کے لئے تو وہ خوشی سے اسے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو کافی بہتر ہی آئے اس میں جرائم کا کس حد تک خاتمہ ہوا ہے جرائم کوئی خاتمہ تو نہیں ہوا لیکن اگر اس طرح کا اکمہ یہ کام جاری رہا تو یہ کنے نہیں خاتم ہو جائے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں کا کلچر جو ہے پولیس کے حوالے سے اس کا تفصیلی ذرا بتائیں تاکہ پتا چلیں پولیس کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے اچھا ہے پولیس کے حوالے سے سب سے اچھا ہے یہاں کی پولیس اچھی ہے باقی جو تقریاتی کام ہیں یہاں کے اس نے امران خان نے یہ لیفت پہ رنگ کیا ہے یہ لیفت پہلے کی سنپینٹ کی لگی بھی ہے ابھی تک اس کی ڈوڑییں بھی چینج کسی نے نہیں کروا تو مزید اس نے کلور کرا دیا ہے کہ مزید یہ بھی یہی چلیں دو چار ساتھ یہی چلیں نہیں اس نے کوئی پرگرام نہیں ہے اچھا آپ نے کبھی انہیں یہ یہ نہیں کہا گئی ہے کہ بھی گر سکتی ہیں انہیں کبھی آپ نے سرار نہیں کہا میڈیا بولے آئے ہیں بہت دفعہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ گر بھی سکتی ہیں یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں دو تین دفعہ ان کے رسے جو ہے نا لوج بھی ہوا ہے بندے مقصد پرشان بھی ہوئے ہیں پھر بھی انہوں نے کوئی انٹریس نہیں دیا اس کے اوپر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جو یہ چیڑیں جو بنائی ہیں اس کو تقریبا تقریبا بھائی آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ آٹھ نو کروڑ بے گیا یہ ٹھیکا ہوئے نوے کروڑ بیا اس کا ٹھیکا ہوئے صرف چیڑیں بنی ہیں یہاں کے سٹیل لیٹے آئی تھی یہاں کی تقریبا یو بی ایک اوزہ گلی سے لے کے جہاں تک سٹیل لیٹے پوری منظور ہوئی تھی وہ بھی تک نہیں ہے یہ وہاں پر جہاں پر پہنچیں ہیں آگے کوئی اور لے گی یہ آپ یا جہاں عمران خان صاحب ہیں ان کے بارے میں اب کیا کہنے چاہتے ہیں کیا تثرات ہیں ان کے بارے میں سار ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں کی خوبصورتی ہو سیاہ لوگوں کو تصویب ملے بہترین جگہ ہونی چاہیے سہرگاہ ہونی چاہیے یہاں پر لیفٹ ہی وہی لگی ہوئی ہے سب کو یہ دیکھو سامنے آپ کے شابڑے وغیرہ وہی لگی ہوئی ہیں کوئی خوبصورتی نہیں ہے یہاں پر باکستان سے پیل ہوئی ہے شبکل کیب ہمارا قان ethan hier عکومت یہ کام ہے یہ ہے não اس کی النوعar شریف کی تو نہیں ہے اس کا کام ہے یہ کام کرنا چاہھیے نوعا شریف تو نہیں کر سکتا ہے کون کرے کا مگر وہیں کروارے ہیں وہ نہیں کروارے ہیں ملے بھی آ جی سار آپ کا اسم گرامی اسم نام میرا رمیز ہے حرمی صاحب آپ یہاں کر سایاں ، کہ پاہر استود ہیں ہم یہاں کے لوگ خانہ ساکھے آپ کو ہمیں یہاںided گئے تورس کے لیے بہت ہی اچھی دیا گئے ٹھیک ہے جی تو یہاں کو یہاں کا موسم بھی بہت پیارا موسم ہے ٹھیک ہے جی سر تو آپ یہاں یہ مکمل طور پہ رہتے ہیں ہم یہاں کے آپ جو سردی گرمی کے دونوں موسم ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں جو لوگ باہر سے آتے ہیں آپ ان کو دیکھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہم تو محسوس کرتے ہیں نا ان کو دیکھ کر ہم اچھا محسوس تو آپ آنے والے لوگوں کو کوئی ایسے چھوڑنا چاہے آپ ہم ان کو کہیں ایسی چیز کی یہاں پہ کوئی پرشاہ نہیں ہے تھوڑا سا وضاحت سے بتا سکتے ہیں کہ نتیہ گلی میں مین ایسے پوائنٹس کون کون سے ہیں کیا کیا نام ہے ان کے جو سیاحت کے لیے مشہور ہیں یہاں لوگ آنے سب سے زیادہ مشہور یا کوئی ایسی جگہ بتا دیں یہاں لوگ آنے سکتے لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ وہ ہے جگہ اوپو ٹاپ ہے مشہوری ایک گھنڈے مشہوری ایک گھنڈے کا رستہ ہے وہاں پہ لوگ زیادہ تر لوگ نہیں جا سکتے ہیں بعد لوگ جاتے ہیں گوڑے پہ جاتے ہیں یا کسی ٹوروز گائٹ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اچھا ویوز کے لیے بہت جیسے جگہ بیک سائٹ پہ اس کے کشمیر ہے نیچے دریائے جیلوں میں اچھا 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 با 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 اچھا بسے اسے نتیہ گلی کیوں کہتے ہیں یہ وہ آپ کو علم ہوگا یہ پرانے دور کا نام ہے نتیہ گلی کوئی نیا نام تجویز ہوا نہیں نتیہ گلی نتیہ گلی نتیہ گلی کے چرچ کے پاس مجود ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے بھی یہ معلومات کرتے ہیں کتنا پرانا چرچ ہے جی آپ یہ بتائیے گا جی یہ چرچ ہے یہ کتنا پرانا چرچ ہے جی سر یہ چرچ ایک سو دو سال پرانا ہے انیس سو چودہ کا بنا ہوئے جی اب یہاں نتیہ گلی میں اپ کرسٹین کمیونٹی نہیں ہے باہر سے کبھی ایک بار جو ٹورسٹ آتے ہیں کرسٹین یا کوئی کیمپ والے آجاتے ہیں وہ یہاں پہ پیر کرتے ہیں جس تیم یہ بنا تھا اس ٹیم بھی یہاں پہ کرسٹین کمیونٹی نہیں تھی یہاں پہ برطانی کے آرمی چھاؤنی تھی تو یہ جو فوجی انہوں نے بنایا تھا اپنی عبادت کے سارا لکڑی کا بنا ہویا ہے اس نے لکڑی کے علاوہ کوئی چیز کمیونٹی ٹھیک ہے تو آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ یہاں جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لئے کوئی پغام چھوڑنا چاہے آپ میرا تو ان لوگوں کے لئے یہ پیغام ہے یہاں پہ ناشااللہ چھے لوگ آتے ہیں بیائی پی رہتے ہیں میرا تو ان کے لئے یہ پیغام ہے کہ یہ ہماری قدیمی ورسہ تاریخی ورسہ ہے اس کی لئے کوچھ اگر رہا ساکتے تو اس کے لئے کچھ کرو باکی میں تجھو پڑی سکتے ہیں آپ کا پورا نام کیا ہے میرا نام عبدال بھائی اچھا عبادت کے لئے کبھی کوئی ٹائم یہاں مقرر ہوا ہو دن میں 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 نے آپ سے پہلے کہ جہاں پہ ایک کیمپ سینٹر ہے پیچھے اب آپ نے بتانا ہے سمر سیزن میں جب آتے ہیں نا کیمپ سینٹر میں لوگ تو پھر وہ یہاں پہ وہ ٹائم رکھتے ہیں کہ جی فلانے ٹائم میں انہوں پریئر کرنے ہیں جی جی تو پھر اس ٹائم آتے ہیں یہ یہ پہلے کرتے ہیں سمر سیزن میں تقریباً ہفتے میں ایک دو دفعہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں دعا کے لئے بھی کوئی اوقات ہیں یہاں اتنا سارا کچھ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہاں تو جانے کو جی نہیں چاہتے ہیں ایک بات اور بات کر رہے ہیں امی صاحب دیکھو کہ ہم یہاں موجود ہیں نا یا یہ وہ وہ علاقہ ہے کہ یہاں پہاڑ پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں اور ان پہاڑوں میں ایسے ایسے سکون فرش سڑکیں بزار خوبصورت پارکنگ وہاں سہولتیں ہوتلوں کی سہولتیں کھانے پینے کی خصائش سٹال کی میں نے بزار میں دیکھا کہ چھڑکوں بھی کتنی صفائی تھی یار پنجاب میں بھی دیکھا ہم نے کہ کتنی گلدگی پھیلی ہوئی ہے یہاں پہ چبیس پینٹے وام رہتی ہیں یہ وہ خالی چھڑکیں اس کے بارے میں کیا آپ کہہ رہے تھے یار مجھے وہ اچھا لگ رہا تھا میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں جو کچھ میں نے دیکھا اس میں ایک بات تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بڑا سکوت ہے اتنی خموشی ہے اتنی خموشی ہے کہ کوئی چیز جو انا دماغ کی طرف ایکشن کرتی نہیں ہے کہ دماغ جو انا مطلب بالکل سیٹ سفائی ہے ہر طرح سے اور جب دماغ سیٹ سفائی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین پر جب میں دیکھتا ہوں تو ہر طرف حالانکہ درخت ہیں سارا بچہرے میں سفائی کرنے والے بیشکار لوگ میں نے دیکھے سرکوں کو پڑے وہ سفائی کر رہے ہیں وہ کچھ کچھ ایریے میں وہ پہلے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے ایریے میں سفائی کر رہے ہیں ایسا پنجاب میں میں نے کبھی نہیں دیکھا میں تو صبح جب نکلا ہوں تو ہلگیہ کی دوگ نکلی تو میں یہ محسوس کر رہا تھا جیسے یہ سر سب درخت ہے نا یہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں بیشک ہے جو ان کے برگ تھے نا وہ کھن کھنا رہے تھے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید ہم سے یہ باتیں کر رہے ہیں پھر ٹھنڈ ٹھنڈ جب ہوا چلی تو میں نے یہ سمجھا کہ یار جی جب یہ ہم سے گفتگو ہے مہوے گفتگو ہے تو ان کی گفتگو کی یہ خوشی میں ہوایں چال رہے ہیں اس میں کوئی شک ہے یہ برگ بار لہرہ رہے تھے تو ایک بار کے انہیں دوست تمہارے ساتھ تھی جو ان کے پھر ٹھنڈ کے قریب بیٹھے ہوئے تو میں یہ ایسا لگا جب پھولوں سے باتیں کر رہے ہیں آپ کیا محسوس کر رہے تھے میں نے یہی محسوس کیا کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ یہ پھول بھی ہم سے باتیں کر رہے ہیں یہ سرسبدو شاداب درک یہ پہاڑ یہ ہر چیز ہم سے باتیں کر رہے ہیں ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں اور اسی طرح ہی ہم تو بھول بیٹھے ہیں ہم آئے کہاں سے ہمارا گاؤں ہمارا شہر کونسا ہے اس طرح اس میں کھو گئے ہیں اتنی حسین دل فرید یہ اس کی ادائیں ہیں یہاں کے موسم کی نظرین ہمارے پرواز پرویم کا حصہ بنتے رہی گیا ہم آپ کو دیگر علاقوں کی اس طرح سیر کرواتے رہتے ہیں اور آپ کو ان سے اگاہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ملک میں یا کیا کچھ مجود نہیں ہر چیز مجود ہے تو ہمارے پرواز پرویم کا حصہ بنتے رہا کرو اسے دیکھتے رہا کرو ہمارا دوم نیوت جو ہے وہ آپ کو دیگر معلومات سے واقف کرتا رہے گا ہمارے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آگے بھی لے کرتے نہیں جیسے کہ ہم آپ کو صبح سے لے کر اب تک مری کے حسین نظاروں سے روشناس کرا رہے ہیں اور ایسے ہم نے آپ کو یوپیا کے بھی کچھ سیر و سرخت کرائی ہے آپ کو خوبصورت وادیوں کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں سے آپ کی گفتگو بھی کرائی ہے آج ہمارے پرواز پریس کناب بشک کرا کی قیادت میں یہ جو ایک وفت سولان رکنی چلا ہے سر و تفریق کے لیے نہیں بلکے معلوماتی دور پہ آیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے معامل ہیں اسگر علی نعیمی صاحب جو چیف آگ نظر ہیں میڈیا گروپ کے گبنر ساتھ ہیں اور یہ تمام دوست صحافی ہمارے ساتھ مجود ہیں ہم ان کو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ یار ہمارے ملک میں اللہ تعالی نے وہ بھی نیمتے رکھی ہوئی ہیں جو لوگوں کی نظر سے پشیدہ ہیں جنت کسے کہتے ہیں اور جنت کا نظارہ کیا ہے حسین باغ کسے کہتے ہیں اور اس کے حسین کا تذکرہ کیا ہے ہم یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ان حسین باغوں کے حسین وادیوں کے خوبصورت مناظر کیسے ہیں ان مناظر کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں سرم نعیمی صاحب سے جیسے ہم آئے تو ہیں نا آج اس دورے پہ مارے ساتھ دوست ہے اور پورا ٹور ہے جتنا وفت ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہوں چلتے آ رہے ہیں نا آپ جی پیشک 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 آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہم تو بھاری ہیں نا ساتھ ساتھ ہے میں نے بزاتے خود یہ محسوس کیا ہے کہ جب سے ہم چلے ہیں اس وزر پہ کہ یہ سیاحت کے دورے کے لیے ہم سارے دوست اکٹھے ہو کے آئے ہیں تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمیں دھلی طور پر کچھ ایک تو سکون محسوس ہوا ہے ذہنی طور پر سکون محسوس ہوا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر شکر کرنے کا بہت بار ملا اور ہم شکر کرتے ہوئے ہی یہاں تک پہنچے ہیں ہر نعمت ایک سے ایک افضل ہے ہم شکر کرتے ہیں اللہ کی ذات کا اور نعمتیں دیکھ رہے ہیں دیکھو نا مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ دوست جب ہمارے ساتھ چلے ہیں تو زمین سے لے کر کتنی ہزار فٹ بلندیوں پر ہم کھڑے ہیں تو یہ اللہ کی قدرت کیسا کیا مشادہ ہے؟ کیا بات ہے پیر صاحب میں نے پیچھے جب وہ عیوبیا والے پوائنٹ پر ہم کھڑے تھے تو وہاں کا ایک جو مجودہ رہشی تھا بندہ اس نے بتایا کہ یہ مقام یہاں آپ کھڑے ہیں یہ سطح سمندر سے ساڑھے ساتھ ہزار فٹ کی بلندیوں پر ہیں یہ وہی بادی ہیں نا یہ اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کی شاہد ہے نا بے شک 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 بے داست ہیں کسی میں ایک ہے کہیں شام نہیں ہوتی تو ہندیرہ چھا جاتا ہے کہیں دوپ نہیں نکلتی سارا دن نہیں نکلتی کہیں بادل نہیں آتے یہاں سر سبز و ہوا پھول تھینتے ہوئے سر سبز باغ حسین وادیوں کے نظارے تھنڈی تھنڈی ہوا آنکھوں کی تھنڈک درکس کیا آپ کا محسوس کر رہے ہیں نا میں جتنی باتیں آپ فرما رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ دلی طور پر اس کا حسوس کر رہا ہوں سارے دوست بڑے مطمئن ہیں سارے دوست خوش ہیں بلکہ ان میں سے تو کئی وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں اب اس دفعہ جب یہ آئے ہیں تو جو نیو تھے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم تو بار بار ان حسین وادیوں کو دیکھنے کے لئے ہیں کچھ تو بار دوست یہ کہتے ہیں ہم رہے یہاں جائیں ہم یہاں رہے ہیں